اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سپیشل ٹرانسمیشن میرا نام باشر لکمان ہے اور جیسا میں نے آپ کو شام کو کلوزنگ سے پہلے کہا تھا کہ کھرا سچ کے ٹائم پہ ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ایکسپلوسف مٹیریل اور آپ کو میں بتاؤں کہ پہلے ایک آپ کو میں پریامبل دے دوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں جو ہر طرف ایک بے چینی اور بے سکونی اور بے یقینی کا عالم ہے اگر آپ جسے میڈیکل ٹرم سے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے پرائیمری انفیکشن اور ایک ہوتا ہے سیکنڈری انفیکشن یہ تو دھرنے ہیں یہ آپ کہہ لیں سیکنڈری انفیکشن ہے کسی نہ کسی وجہ سے لیکن یہ پرائیمری انفیکشن ہے وہ ایکچولی آپ کا الیکشنز ہے جنرل الیکشنز جو پچھلی دفعہ ہوئے اور جس میں دھاندلی کے الزامات لگے اس میں دھاندلی کے الزامات ایسے لگے کہ ملک میں تقریباً موجود ہر سیاسی پارٹی نے ہر سیاسی جماعت میں ہر سیاسی شعور رکھنے والے شخص نے یہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہم نے خود کھرہ سچ کے اوپر اے آر وائی نے ایکسکلوسیو لی اس کے اوپر بہت آپ کو ویڈیو ایویڈنس بھی دکھایا ہم نے اس کا پکٹوریل ایویڈنس بھی دکھایا ہم نے ایک ڈاکیمنٹیڈ ایویڈنس بھی آپ کو دکھایا خاص طور پر فیصلہ باد ریجن میں اور گجہوالا این کراچی ڈیویڈن کے اندر ریجن کے اندر کہ جہاں پہ بیلٹ پیپرز کو پری سٹیمپ کیا ہوا تھا سائن تھے اور وہ باہر بٹھ رہے تھے یا پھکے ہوئے تھے یا جلے ہوئے تھے یہ سارے ہم آپ کو دکھا چکے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ایک لائن بن گئی ہے اور ڈیوائیڈز ہو گئی ہے ایک طرف ہے جو لوگ بزرد ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سب کچھ صحیح ہے ایک طرف لوگ ہیں جو کہتے ہیں سب غلط ہے اب ایک جو عام آدمی ہے جو ایک عام شہری ہے وہ کہتا ہے کہ یار نظام کو چلنے دو کسی نہ کسی طرح جو ہے نا آگے یہ چھننی کا کام کرے گا اس میں سے چھنتا جائے گا خود ہی ایک دن جا کے وہ صحیح ہو جائے گا کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے اور میں ان لوگوں میں شامل ہوں میں پہلے اطراف کرلوں تاکہ بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ میرے پر الزام لگانا ہے کہ نہیں میں خود ہی اطراف کر رہا ہوں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو سمجھتے ہیں کہ نظام ہی غلط ہے اور یہ نظام کبھی بھی چھاننی کا کام نہیں کر سکتا اس میں سے جب بھی نکلیں گے اس میں کراپ لوگ نکلیں گے کیونکہ الیکشن کے اندر ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ دھانگلی ہوئی اس میں پور ایک سسٹم انوال تھا پور ایک ساتھ دھانے کے ساتھ دھانے کے ساتھ دھانے کے لیے تو کسی ایسے آدمی کی ہی منت میں کر سکتا تھا یا ریکویسٹ کر سکتا تھا جس نے الیکشنز خود کروائے ہوں خاص طور پچھلے الیکشنز جو ہیں وہ اس نے خود کروائے ہوں تو آج میری بڑی منت سماجت اور ریکویسٹ کے بعد ہمارے پاس ہے محمد عزل خان ہمیں جوائن کریں گی توڑی دیر میں میں پہلے عزل صاحب سے گفتگو کروں سمینہ خاور حیات بھی پاکستان مسلم لیکس سے آپ کا تعلق ہے لیکن عزل صاحب پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے آنا جو ہے یہ بڑے کرچ کی بات ہے آپ نے بڑی حمد کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا عجر دے سکتا ہے میں تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا اب سوال میرا یہ ہے کیونکہ ہم ناظرین جو ہیں وہ ان کے لیے کر رہے ہیں صرف میرے اور آپ کے درمیان کی بات نہیں ہے تو اب اس کو ہم شروع سے اس دن سے ہم لے کے چلیں گے تو کچھ سوال میرے بڑے الیمنٹری سے ہوں گے آپ کو لگے گا بچے گانا سوالات ہیں لیکن وہ ہیں اور وہ ضروری ہیں کیا اس الیکشنز میں جو پچھلا الیکشن تھا اس میں دھاند لی ہوئی میں اس کو جواب آپ کو پہلے مجھے شک تھا کہ ہوئی لیکن اب مجھے یقین ہے کہ ہوئی ہے آپ اس الیکشن کے انچارج تھے انچارج الیکشن میں پانچ جج ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک سیکٹری ہوتا ہے اور ایک ایڈیشنل سیکٹری الیکشن میں سارے اختیارات پاورس اس پاورس کا ممبا جو ہوتا ہے وہ ہمارے جو اس کو میمبر الیکشن کمیشن کہتے ہیں اور اب تک وہ ریٹائر ججیز ہیں وہاں سے اختیار فلو کرتا ہے جس کو وہ دینا چاہیں وہ دیتے ہیں اس کو پرامینشن الیکشن کمیشنرز کو کہ آپ نے یہ یہ کام کرنا ہے وہ پاور ویسٹ کرتے ہیں سیکٹری میں کہ آپ نے یہ یہ کام کرنا ہے ایڈمنیسٹیڈیو سپورٹ ہم نے ان کے فیصلوں کو دینی ہوتی ہے اب بنیادی طور پر آپ نے پوچھا کہ دھاندی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اور میں نے آپ سے ارس کیا کہ پہلے مجھے شک تھا اس لیے کہ ہم تو اسلام آباد میں ویٹھے تھے یہاں پہ کوئی دھاندی نہیں تھی الیکشن والے دن میں نے یہاں پہ جو گرلز کالیج ہے وہ ویزٹ کیا تھا اس کے بعد نماز کا ٹائم تھا تو آپ کے دفتر میں بھی انہوں نے انٹرویو بھی کیا تھا اس لہاں آباد میں الحمدللہ نہیں ہوئی جو جو چیزیں کیمرے کے سامنے تھی وہاں پہ نہیں ہوئی پھر کہاں ہوئی کس انداز سے ہوئی کس منظم انداز سے ہوئی اس کو چیک کرنے والے کون تھے اس کو چیک کیا گیا نہیں چیک کیا گیا کیوں اگر بلائنڈ آئی اگر اس کے اوپر ہماری آنکھیں اندھی ہوں گئی پورے الیکشن میں الیکشن سے کچھ دن پہلے میں نے اپنے الیکشن کمیشن کے چاروں میمبران کو کہا کہ منسٹری آف انٹیریئر آپ سب کو پروائیڈ کرے گی ہیلیکاپٹر تاکہ اس دن آپ اپنے اپنے صوبے میں جا کے دیکھ سکیں گے کہیں پہ الیکشن میں دھاندی تو نہیں ہو رہی اس کے بعد الیکشن ہو گیا الیکشن میں کوئی دھاند لی کسی کو نظر نہیں آئی جو پہ ٹیسٹر تھے الیکشن کے فوراں بعد بھی پناہ پہ ٹیسٹر آئے اور دن رات وہ بیچارے وہاں بیٹھے رہتے تھے اس لیے کہ کسی وقت بھی ان کو بلالیا جاتا تھا اور ٹریجیڈ یہ تھی کہ ان سب کو سننے کے بعد ایک ہی جواب ملتا تھا کہ آپ کے کیس میں ڈیٹیلڈ چاہیے انویسٹیگیشن اور یہ ٹریجیڈر کرے گا میں حیران تھا اتنے لوگ موزز لوگ صبح سے رات تک وہاں پڑے رہتے تھے ہم ان کو اپنے دفتروں میں چاہتے تھے کہ اللہ نے اگر کسی کو عزت دی ہے تو ہم بھی اس کو عزت دیں لیکن نتیجہ زیرو نکلا اور اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے اس نظام میں اور آپ نے بات کی کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی کہ نہیں ہوئی دھاندلی کے لیے انٹیریر منسٹر کا ایک بیان کافی ہے انہوں نے فرمایا دو چیزیں کی ہیں ایک تو جی مینگنٹائزنگ مینگنٹائزنگ میں آپ سے مینگنٹائزنگ کی بات نہیں کرتا یہ گلاس پڑا ہے اور میں نے اس کو اٹھا کے صرف آپ کو دے دیا آپ فرنزک والوں سے اس جو نظر نہیں آتا انکوں سے وہ آپ کو اس کا پورا میرا بتا دیں گے کہ جی اس لیے کہ ہمارا سارا ڈیٹا نادرہ کے پاس ہے اگر بغیر سیاہی کے اور کل تک تو مکرتیسی سیاہی نہیں تھی عام سیاہی لیٹر پیڑ ہوتا تھا اس میں ہم ہم گھوٹا لگاتے تھے وہ بھی سو سال سے تک بھی اس کی تحقیق ہو سکتی ہے جب انہوں نے کہا کہ ساٹھ سے ستر ہزار ووٹ انویلیڈ ہیں یا انویریفائیڈ ہیں ہر حلقے میں ہر حلقے میں اب دیکھیں میں آپ سے عرض کروں پھر یہاں پہ دو بات آتی ہیں کہ جب الیکشن ہو جاتا ہے تو وہ جتنے بھی ووٹ ہوتے ہیں وہ سیل پڑے ہوتے ہیں اگر اس کے اوپر لیٹیگیشن ہے تاکہ کسی وقت بھی اگر عدالت ٹریبیونل اس کو کہے تو ہم اس کو پریزینٹ کریں اور وہ جو سرکاری خزانہ ہوتا ہے جس کو ٹریجری کہتے ہیں اس میں پڑا ہوتا ہے جس دن انٹیریر منسٹر صاحب نے یہ بیان دیا کہ ساٹھ سے ستر ہزار اس میں انویریفائیڈ ہیں میرے ذہن میں یہ ایک سوال میں آپ کو عرض کروں کہ میں آدھا جنرلسٹ ہوں اور آدھا الیکٹورل ایکسپرٹ ہوں میں ستارہ سال تک ای پی پی میں رہا جنرلسٹ اور اگلے ستارہ سال میں نے الیکشن کمیشن میں گزارے اور الحمدللہ جہاں پی ہم رہے ہیں آئی انجائے کریڈیبیلیٹی بات یہ ہے کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ ستر ہزار ووٹ ساٹھ ہزار ووٹ انویریفائیڈ ہیں وہ تو میں بھی نہیں دیکھ سکتا انٹیل ٹریڈیونل یا جج اس کو کھولنے کی اجازت دی دیتا اس میں پھر دو باتیں ہیں کہ یا تو میں نے خود سٹفنگ کی ہے سو آئی نو کہ اس میں کتنے ہیں یہاں میں نے کھول کے دیکھیں وہ دونوں یہاں پھر دیکھیں اور آپ نے صرف سے وہ کھول ہی دیا ہے یہ نل انڈ وائٹ ہے ری الیکشن اور ری میچ جسٹیفائیبل اس کے بعد ابھی عمران خان جیسے بات کر رہا ہے آئی ایوز تیلنگ می کہ چودری نصار شامل تے دھانگلی کرنے میں دیکھ لیں میرا ایٹیچی کیس ہے آپ اس میں کہتے ہیں کہ اس میں حشیش ہے اب وہ تو میں گھر سے جب لے کر آیا تھا اس میرے بیگ میں ایٹیچی کیس میں وہ تو میں نے دو جوڑے کپڑے اس میں ڈالے تھے ابھی اگر وہ کھول کے اس میں سے سچ کچھ کچھ نکلتا ہے اور آپ کو پتا ہے اور مجھے نہیں پتا ہے میں اس کا مالک دیکھو دس is the property of election commission safe house treasury ہوتے ہیں ہر زیلے میں یہاں نہیں آتا وہ ہر زیلے کی ٹریجری میں چودری نصار کو کیسے پتا چلا ہے کہ ساٹھ ہزار ووٹ جائے سر یہ آپ ہم سے ضرور پوچھیں تو اس کا مطلب ہے کہ چودری نصار سے یا انہوں نے خود ڈالے ہیں یا انہوں نے کھول کے دیکھیں اور دونوں قرائم ہیں اس لیے کہ جب وہ عمران خان یا کوئی بھی بندہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ہیں انٹیریئر منسٹر ہی چور نکلا بات یہ ہے کہ اس کو بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اس بات کا جواب دے کہ جی آپ کو how do you نہیں بڑھ آپ کی الیگیشن تو یہی ہے میری الیگیشن نہیں میرا ایک بہت پڑس والی نشان ہے how do you come to know کہ اس میں جو ووٹ ہیں وہ ویریفائیڈ ہیں یا انویریفائیڈ ہیں اور میں آپ کو ایک اور ارز کروں یہ تو انگوٹے کی بات کر رہے ہیں اور مینگنٹائز ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بیلٹ پیپر ہمارے سامنے رکھیں ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ اصلی ہے کہ جالی ہے دیکھو ویل ہی نہیں ہے اور پھر میری ایک اور بات پہ میں اتراز کرتا ہوں الیکشن کمیشن اگر ایک انڈیپیننٹ ادارہ ہے کانسٹیچوشن اس کے بحاف پہ کوئی انٹیریئر منسٹر یا کوئی اور منسٹر کیسے بات کرے گا یہ لوگ وہاں پہ کس لئے بیٹھے ہیں میں انڈیا گیا تھا انڈیا 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 کمیشن جتنے بھی سارکو مالک الیکشن کمیشن ہے یہ ان کی ایک کنزیم ہے تو اس میں ہم ایک دوسرے کے ممالک میں جاتے ہیں اور جو ہماری سکسیس ٹوریز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے خات ایک سینج کرتے ہیں وہاں اجمیر شریف مہن گیا تو میں جب جا رہا تھا تو میرے ساتھ جو انڈیا پروٹوکول والے تھے وہاں سے ایک خاتون منسٹر نکل رہی تھی اس نے مجھے کہا کہ یہ دیکھو 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 یہ مسلمان ہے وزیر تعلیم اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو انڈیا کا اس وقت جو چیف الیکشن کمیشنر تھا وہ مسلمان تھا سید محمد یاکوب قریشی رام صاحب کا انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف سرکاری فنڈ اپنے حلقے میں دیئے اور قریشی صاحب نے مسلمان ہونے کے باوجود امیجیٹلی اس کو نوٹس ایشو کیا اور صرف نیٹ نوٹس ایشو کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا آگے آگے جب بات چلے گی تو ہم پہلے دھاندی پہ بات ہو دھاندلی کے روکنے کا اور پھر ایسا نظام اس ملک ملانے کا دیکھیں میں بہت بڑی ایک ٹریجڈی اب بڑی یہ بتائیں موشن صاحب ایک بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہو رہی ہے کہ لوگ میں نے پچھلے الیکشن میں بے پناہ کام کیا میں چونکہ بیسیکلی میری بیگراؤن کمیونیکیشن کے تھی میں نے اس ملک کے ایک سو کروڑ روپے جو ہمیشہ الیکشن میں ایڈورٹیزمنٹ پہ لگتا ہے جی او پی سے ایک پیسہ نہیں خرچ کرنے دیا بہت لوگوں کو تکلیف ہوئی اس لیے کہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو ان کو کمیشن ملتی ہے لیکن جیسے پبلی سیٹی میں نے کروائی دس سے گیارہ پرسنٹ ووٹرز بارچسپیشن بڑھ گئی تو اس میں میرا اپنا بتیجہ دوبائی سے آیا لوگ امریکہ سے آیا ووٹ ڈالنے کے لیے میں آتا ہوں اس پہ سوری دیئر ووٹ وہ سٹولن اب دیئر منڈیٹ ہز بین سٹولن بھائی میں وہاں کا ایک سینئر افسر میں آپ نے آپ کو اس کا جواب دے سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگوں نے پیسے خرچ کی ہے اور نقصان کیا ہوگا وہ جو پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپے ان کے خرچ ہوئے اس کے علاوہ جو ٹرسٹ لوگوں کا اس سسٹم میں سے ختم ہو رہا ہے دیکھو اگر آپ بیلٹ کا ٹرسٹ ختم کر دیں گے پھر بولٹ کا ٹرسٹ آئے گا یہ ہمارے ملک کے لیے میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں کہ جو آپ نے مجھے سمجھایا اس سے یہ نظر آتا ہے کہ چودری نصار یا انہوں نے چوری کی یا انہوں نے دونمبری کی اور یہ ان کے ایمہ پہ ہوا مجھے یہ سمجھا رہا ہے ابھی موٹا موٹا اس کا صحیح بلکل اب دوسری بات یہ ہے کہ چیئرمن نادرہ تارک ملک کو کیوں بگایا گیا اور اس کے ریڈ وارنٹ کیوں ایسیو کیے جا رہی شکر ہے کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے میرے ساتھ مجھ سے پانچ سال پہلے ریٹائر ہونے والے افسران آج بھی وہاں موجود ہیں اور میں وہاں پہ ایک ایسا افسر تھا الحمدللہ کہ میں نے چھ مہینے پہلے ان کو کہا کہ میری ریٹائرمنٹ کی نوٹیفیکیشن ایشو کریں اور تین مہینے پہلے میں نے انہیں کہا ہم نے اپنے دفسر میں ایک طریقہ کار بنایا تھا کہ جو ہمارے اچھے افسران ہوتے تھے کہ ہم ان کو ریٹائرمنٹ بینیفٹ دینے کے لیے کہ اگر کپتان ہے تو اس کو میجر ریٹائر کریں اگر میجر ہے تو اس کو کرنل ریٹائر کریں تو اشتیاق احمد خان ہمارے بہت اچھی سیکٹر ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ اور جہاں تک ہم کر سکتے تھے ہم نے سب کو ایسی کیا اور میں نے انہیں تین مہینے پہلے لگ دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مزید کام تو نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے یہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ریٹائر کب ہو رہا ہے میں نے کہا جی ستارہ مائی کو میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ستارہ مائی کو نہیں جائیں گے آپ سولہ مائی کو جائیں گے ہمارے ایک جج صاحب نے کہا وہ سو اینگشیس اس لیے کہ میں اس سسٹم میں بھی وہاں پہ یہ جورت کرتا تھا کہ جو غلط سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دھاندلی میں یہ تو میں نہیں مان سکتا کہ صرف چوری نسار شامل تھے یا کچھ اور لوگ تھے پھر ظاہری بات ہے اس میں فخر بھائی بھی ہوں گے اس نے آکھ ساب خود ہوں گے میری گود میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فخر بھائی سمیت فخر بھائی سے مجھے خود بھی میں نے ان کا ماتا چھوما تھا جب وہ آئے تھے کہ وہ فقیر اور درویش قسم کے آدمی ہیں اور وہ ایک ساری زندگی کے ایک ان کی ایک کریڈیبلیٹی تھی لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ کراچی میں گئے تو ہوای فائرنگ ہوئی ان کے اوپر اور اس کے بعد تو انہوں نے کبھی بات ڈر گئی یا نہیں ان کو ڈر آ دیا گیا بہت تو کراچی میں کس نے فائرنگ کی ان پر بس اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کراچی میں آپ کا کیا خیال ہے وہاں ایک ہی پارٹی ہے جو عموماً مسئل دکھاتی ہے اسی کی طرف یہ اس پارٹی نے فائرنگ کرائی ہمارے میمبر وہاں کے جو تھے وہ انہوں نے کہا بھئی ہم یہاں رہتے ہیں ہم کیسے یہاں رہیں گے اور تو آئیو ٹیلنگ می کہ کراچی میں پورا منڈیٹ چوری ہوا میں کراچی میں ہمارے انہی میمبران میں سے انہوں نے خود کہا ہے اور وہ آندھا ریکارٹ کہا ہے اور کیمرے کے سامنے کہا ہے کہ ہم وہاں پہ انصاف نہیں کر سکے ہیں اور ای یو کی ریکورٹ میں بھی انہوں نے سپیسیفکلی کراچی کو منشن کیا ہے اور میں ایک عرض کروں دیکھیں سیاسی پارٹیاں ہیں ایم کیو ایم ہے جی یو آئی ہے جماعت اسلامی ہے ان تمام پارٹیوں نے آکے ہم سے کہا تھا کہ ہمیں وہ نظام دو کہ ہمیں اپنا ووٹ ملے پیپلز پارٹی نے اس پہ ہمارے ساتھ چھے سے آٹھ مہینے دن رات کام کیا میرے بڑے قریبی فیملی میرے ان کے ساتھ ٹانز ہیں ریلیشن ہیں فراتولہ بابر صاحب سے میں نے پچھلے دن ان سے پوچھا کہ چھے سے آٹھ مہینے الیکشن سے پہلے دو چیزیں ہیں ایک ہے جو ووٹر کی آئیڈنٹیفیکیشن اور دوسرا اس کا سیکیور ووٹ دینا تیسری جو باہر سے جو انٹیمیڈیشن فری ماحول پروائیڈ کرنا یہ الیکشن کمیشن کا اور حکومت وقت کا فرض ہے اب میں بطور خود کہ میں الیکشن کمیشن کا ایک ادنا ملازم تھا آئیڈنٹ سیٹیسفائیڈ کہ ہم نے لوگوں کو بے خوف و خدر ووٹ کا حق دیا نمبر ایک نمبر دو کہ ہم نے ان کی ہم آگے نکل گئے فخرو بھائی نے کیا کیا فخرو بھائی کو جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے دھان لی کی انہوں نے آنکھیں بند کی انہوں نے جو نوٹس لینا چاہیے تھا بھائی سمر میں تو ویسی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن انہوں نے جان دو بات یہ ہے کہ بڑی عزت کی بات ہوتی کہ وہ غلط کو غلط کہتے اور صحیح کو صحیح کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف الیکشن میں بلکل اس کو کیوں گریف ریس کرو میں نے اب کہا کہا یہ سوال آپ کو میرے بچگانہ لگیں گے لیکن میں بڑی بنیادی ہیں آم ہیپی کہ چیف الیکشن کمیشن فخر الدین ابراہیم جو تھے وہ انہوں نے دو نمبری کرنے پہ اپنا موں موڑ لی اور آنکھیں بند کر لی بلکل اور چاروں میمبران نے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک انکوائری ایسی ہونی چاہیے دیکھیں میں تو مجھے پاکستان کا درد ہے پاکستان سے محبت ہے میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے میں آپ کا بھی فین ہوں بات یہ ہے کہ اس ملک نے تو ہمیں آپ کو موشل رکان بنایا ایک منٹ بیاس کر لوں اور مجھے محمد افضل بنایا میں شاید اگر متحدہ پاکستان ہوتا ہے اس میں شاید کوئی ڈپٹی سیکرٹی تک چلا جاتا ہے تین چیزیں اس ملک کو ہم نے کیا دیئے واپس تین چیزیں آپ کی باتوں سے مجھے جو سمجھ آئی ہیں پچیس منٹ میں ایک یہ کہ چودی نصار کلپریٹ ہیں دوسرا یہ کہ فقردین ابراہیم کلپریٹ ہیں اور تیسرا یہ کہ ایمکیم کلپریٹ ہیں ایکچولی تھوڑا سا اس کو اوکے جو آپ کہیں گے میں کر لوں گا یہ جس کو جہاں جتنی توفیق ملی اس نے سیادتی کی میں بننوں کا رہنے والا ہوں مجھے ایسے حلکوں کا کی شکایت ملی کسی بھی حلکے میں جیسے میں جیسکس میں رہتا ہوں یا آپ ایف سکس یا ایف سیون میں رہتے ہیں ایک پی پولنگ سٹیشن پندرہ سو سے دو ہزار سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا وہاں پہ اگر ووٹ ڈالے بھی جا سکتے ہیں تو اور میکسیمم کہیں نہیں ڈالے جاتے آدھے ہوتے ہیں ففٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ تو ہنڈرڈ پرسنٹ ان اوٹ تو نہیں ہوتا یہاں تو ایٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو گئے ایٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہاں اور پھر ٹریجری کیا ہوئی ہے جو مجھے مجھے ایک اس الیکشن کے بعد ہمیں بہت کلیر لی جوڈیشنری کے حضرات کو اس سارے انڈیا میں تین ممبران ہیں جو الیکشن کراتے ہیں یعنی انڈیا میں جو الیکشن کمیشن ہے ایک چیف ہوتا ہے اس کے ساتھ دو ممبر ہیں تینوں ریٹائرڈ کریڈبل بیروکریٹس ہیں مجھے انڈیا کو چھوڑے ایک میں چھوڑے اس لیے کہ انڈیا میں ہم نے پانچ کروڑ لوگوں کو ووٹ کا حق نہ دے سکے یہ الیکشن کمیشن جس میں پانچ جج تھے انکلوننگ فخرو بھائی اور آج لوگ سڑکوں پہ ہیں دن اور رات اور آپ کی بہت اور وہاں پہ پچاس کروڑ لوگوں نے ابھی ابھی ووٹ کا حق ڈالا ہے چوتھا کلپریٹ جو ہے جو مجھے آپ کی زبان سے لگ رہا ہے وہ افتخار چھوڑ رہی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے سسٹم دیکھیں پورا پورا سسٹم اس میں شامل ہے ایک فرق سب سے پہلے اس کو شروع کرنے یہ الیکشن کمیشن سے ہم اس میں کلپریٹ ہیں سب سے بڑے چھیک ہے پاکستان کے جتنے ادارے ہیں اس میں سے الیکشن کمیشن ان چند اداروں میں ہیں جس میں کرپشن کم سے کم ہے یہ تو کوئی میں تو آپ کو موقعی چار سال بعد ملتا ہے چار سال میں آپ کو ادارے کی سسٹم کی بات کرتا ہوں میں پرامیشن الیکشن کمیشن تھا سوبہ سارت میں اب میں نے ایک ایت والے آپ سے بھی کم کرتے وہ کیا ویدر کا تو غلط بتانے سے رہنا لانچ غلط چلیے جھوڑ دینا سید زفر علی شاہ آئے تھے سید زفر علی شاہ نے ہمارے پاس ایک آصف علی زرداری کے خلاف آج سے سولہ ستارہ سال پہلے ایک پیٹیشن کی تھی کہ جی ان کو نام ووٹر لسٹ سے خارج کیا جائے جو اب بھی بھی سینیٹر ہیں اور ہمارے جو اس وقت کے چیف تھے جسٹس عبدالقدیر چودری وہ بیسیکلی مسلم لیگی آدمی ہیں اس کا نسل در نسل مسلم لیگی ہیں اور وہ کیریکٹر والا جج تھا اور ہے زندہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزت دے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ چیف جسٹس پاکستان بنے انہوں نے کہا جی میرا حق نہیں ہے یہ اس دوسرے کا حق ہے انہوں نے اس بندے کو جب اپروچ کیا گیا کہ جی آپ آصف علی زرداری کو ووٹر لسٹ سے نکالیں یا اندر میں کہا گیا ایک منٹ کیریکٹر کی بات ہے میں آتا ہوں جب میں بیسیک سمجھ لوں آپ اصل میں پی ایس ڈی اس میں میں ہوں میٹریک ٹھیک ہے نا میں تم مانتا ہوں اب مجھے سمجھ جائیں میں زرہ ٹائیڈی اس وائس ورسا نہیں نہیں سر مجھے آپ سمجھائیں میں سٹوڈنٹ مجھے بتائیں کہ فخار چودری نے کیسے دھانلی کی اور فارمر جسٹس رمدے آروز کیوں لگا رہے تھے اس میں میں تھوڑا سا ایکٹنگ سیکریٹری اکتوبر میں کی بات ہے فخرو بھائی اور اشتیاق احمد خان دونوں ہندوستان کے وزٹ پہ تھے ایک ہفتے یہ بھائی ان کو چھوڑ دے تو تو بہتر نہ ہوتا وہاں سے یہ سیکھ کیا تھا کہ جی انڈیا کا الیکشن کمیشن کیسے کرتا ہے دیکھیں خوبی کہیں پی ہو اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے صحیح اچھا اس وقت جو ابھی ریٹائر ہوں ہیں چیف جسس کیا نامان گلانی صاحب گلانی صاحب وہ زاور باس چونکہ وہاں جو نمبر دو ہوتا ہے وہ ہمارا ایکٹنگ چیف ہوتا ہے یہ اس موقع پر کی بات ہے کہ یہ موو کروائی گئی کہ جی یہ الیکشن اور اس وقت حقیقتاً ہم بھی اس حادگی میں مارے گئے اس طرح عمران خان نے بھی شاید کہا تھا کہ جی ججوں سے کروائیں حالانکہ میں تھوڑا سا ایک ایرس کروں اس میں گستاخی معافی ہو لیکن میں تھوڑا سا سٹیٹ فارورڈ آدمی ہوں کہ ایک سیون ایٹ سیون جہاز ہے اس کو چلانے کیلئے کس پائلٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو ٹرک ڈرائیور سے چلاتے ہیں چلانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا کریش ہوگا یہ جج ضروری نہیں کہ جوڈیشل بھی ہو جوڈیشیس بھی ہو منصف بھی ہو ہمیں نیوٹرل ایم پائی دی سر آپ کا مطلب ہے کہ جلانی صاحب نے بھی گاند کیا زیادتی کی بلکل کی کیا بلکل یعنی تصد خسین جلانی جاتی ہے شروع مہائی سے ہوا تھا انہوں نے شروع کیا اس دوران میں اور رمدے نے آروز لگا دیئے اب ہمیں یہ نیچے جو گیم ہو رہی اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں کیوں نہیں آپ کے آروز ہے آپ کے نیچے کام کرنے انہوں نے اچھا پھر اس میں الیکشن کمیشن میں بھی تین شو میں ہیں ایک فائنائنس کا باجٹ کا ایک ایڈ منٹ کا میں تھوڑا ساپ کو سمجھانے کے لئے مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ لوگ انہوں نے منیور کیسے کی داندلی ہاں سب سے پہلا یہ جسٹس ریاض کیانی کو لے کے آئے ایز ای ممبر اوہو یہ ریاض کیانی جسٹس لے کے کون آیا اس کو پی ایم ایل این لے کر آئی ہے پنجاب کی رپیزنٹر ایف پلیس کی پی ایم ایل این یعنی میاں نواز صریف یہ مجھ جسٹس ریاض کیانی کو میاں نواز صریف لے کے آئے بلکل کیسے جس وقت یہ ممبر کی بات ہو رہی تھی آپ کو پتہ ہے پیپل پارٹی کی حکومت تھی جی ایو آئی ایف نے بروجستان سے اپنا آدمی دیا فضل رحمان صاحب اے این پی کی گورنمنٹ تھی کی پی کے میں انہوں نے اپنا آدمی دیا شہزاد اکبر صاحب اس کے بعد سندھ اور بلوچستان سندھ اور پنجاب پہ لڑائی ہو رہی تھی اور یہ جو بارن ممبر ایک کمیٹی بنی تھی آپ کو یاد ہوگا اس میں ایک دن عبدالغفور حیدری صاحب تشریف لائے تھے مولانا عبدالغفور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب انہوں نے مجھے بتایا میں نے کہا جی کیسے آپ نے کروایا ہے ایک ہی رابطہ پھڑے بھی ہو گئے ٹرانسفریں بھی ہو گئیں کیا کچھ اور کیسا ہوتا ہے اوپر والے کو پتا ہی نہیں چلتا اچھا کہ انہوں میں نے کہا جی کیسے ہوا انہوں نے کہا جی بات یہ کہ بڑی لڑائی ہو رہی تھی تو ہم نے ان کے ٹھوڑی پکڑی کہ یار چلو بریجستان یہ سندھ والے آپ اپنا آدمی دے دیں انہوں نے اپنا آدمی دے دیا اور پنجاب والوں نے اپنا نام دے دیا اور ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اس طریقے سے وہ آیا اور دیکھیں آپ مبشر لکمان کے طور پہ ایک ہاکی کیا کرکٹ کا بچوں کا میچ ہو رہا ہے دونوں طرف گیارہ گیارہ بچے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ریفری ہیں اس میں آپ کے بچے بھی ہیں بتیجئے بھی ایک ارس انہوں لیکن جس وقت آپ ریفری ہو جاتے ہیں اور وسل آپ کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے اس کے بعد تو کم سے کم کنڈکٹ شو کرو فزد ورمان نے دیا پیپلز پارٹی نے دیا ایم کیو ایم نے دیا تو یہ جو پارٹی ایم کیو ایم نے نہیں دیا اب یہ پارٹیاں جو ہیں یہی عمران خان کی اور طیرل قادری صاحب کی مخالفتیں کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آج بندورا باکس کھلتا ہے تو ان ساری پارٹیوں کے اوپر الزامات ہی آتے ہیں کہ انہوں نے دھانلی کروائی دیکھیں نہیں مجھے جٹ کا اصحابہ میں کہا میں میٹرک ہونا یہ چاہیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہو رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہوا ہے اور اس کو کیا یہ ساری پارٹیاں اس میں ملوث ہیں وہ جو پوری جو اس میں اور آصف زرداری صاحب نے بھی فقرو بھائی سے کہا تھا کہ آپ نے ہمیں بڑا مایوس کیا ہے اور اپنے ممبروں کو بھی کہا کہ آپ نے ہمیں مایوس کیا ہے اور بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جتنے بھی ممبران حضرات ہیں ججس ہیں ابھی دیکھیں ابھی ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ جی کل نہیں پرسو الیکشن کمیشن عمران خان کے شکایات کا جائزہ لے گا اور اس کے اوپر بات چیت کرے گا یار عمران خان الیکشن کے فوراں بات دیکھیں جو بھی پرابلم تھے اس کو ریزالو کرنے کے لیے لیگل اور جوڈیشیس میں میں نے نہیں دیکھا دیکھیں دوستی اور دشمن اس میں نہیں ہوتی وہ نہ ہونی چاہیے اگر آپ آروز پہ آجائیں جا رمدے صاحب نے آروز کیسے لگائی انسسٹنس اب مجھے رمدے صاحب کے رول کا بلکو پتہ نہیں ہے لیکن فخر بھائی خود تشریف لے کے گئے تھے کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی زور ڈالا تھا کہ الیکشن یوڈیشیری کی نگرانی میں کیے جائے اس میں میں اشتیاغ صاحب اور پیپل پارٹی کی لوگوں میں اور جو لیڈرشپ آتی تھی ان میں ایک اعلان تھا کہ کان کھڑے ہو گئے کہ ہاں دی کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اچھا لیکن انہوں نے بھی کوئی اس کا راستہ نہیں پکڑا میرے خاند میں عمران خان نے بھی شاید یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ الیکشن کر آئے ہیں اور اس الیکشن کا ایک ٹریجیری کیا ہوئی میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں از ای پرابینشن الیکشن کمیشنر صبح سارت میں میں نے چھتیس بائی الیکشن کروائے ہیں اور میں اس میں ریٹرننگ افسر اور ڈسٹک ریٹرننگ افسر اپنے افسنوئی پہ لگاتا تھا وہ موچھ جواب دے تھے ان کا کیریئر میں بنا سکتا تھا یا تباہ کر سکتا تھا اللہ کی قسم ان میں سے جتنے ہم نے انتخابات کر آئے ایک فیصد بھی اس کے خلاف لیٹیگیشن یا پیٹیشن نہیں ہوئی اس لئے کہ ویوہ نیوٹل آجا ہم نے یہ بتائیں کہ کیا یہ نوم ہے کہ افتخار چودری نے جو خطاب کیا آروز کے ساتھ وہ ایک پریسکرائیب ایس او پی ہے کو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے فرنا ٹیٹال یہ تو وہ جس طریقے سے ایک ان کا تھا پرو ایکٹیو جج کا طور پہ ہم نے اس وقت اس کو یہ لیا کہ یہ ایک کا مطلب ہے کہ آروز کو چیف جسٹس نے اپوائنٹ کر کے آپ کے پاس بھیج دیا بلکل ایسا ہی ہو تو اپوائنٹ تو آپ نے کرنا تھا دیکھیں اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے وہ تو ہوئی گی میں ابھی آپ سے پوچھ رہا آپ ضرور پوچھیں we will exchange میں یہ کہہ رہا ہوں چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے افتخار محمد چوہدری انہوں نے دھاندلی کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے آروز کو اپوائنٹ کیا جو کہ الیکشن کمیشن کو کرنا جائیے تھا اور وہ رمدے کے ساتھ ملکے انہیں اپنی مرضی کے آروز اپوائنٹ کیے کیا جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ جو آپ کی ایکسپینیشن ہے کیونکہ اتنا میں بسیکلی ایم ایلیکٹورل ایکسپرٹ پولیٹیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں نہیں نہیں میں نے تو آپ دیکھا رہے ہیں بلکل آپ اس وقت اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں جہاں ہماری غلطیاں ہیں یا ویکنسز ہیں یا جو ہم سے سر وہ آتے ہیں ویکنس پہ اور اس کو ارائیڈکیٹ کیسے کرنا وہ تک سیکنڈ سٹیج آگی بلکل لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہوا جو میں نے کہا ہے جس طرح سے میں نے آپ سے شروع ہی میں ارز کیا تھا کہ پہلے مجھے شک تھا اب یقین ہے کہ یہ ہوا ہے سو افتخار چوہدری رمدے فخر الدین ابراہیم پروینشل الیکشن ممبر الیکشن کمیشن اور جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا آپ نے نام لیا یہ سارے یعنی ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی اس میں یہ کلپرٹ ہیں الیکشن میں دھاندری کمیشن میں دھاندری کرنے والے ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ اس میں نہ ڈالیں میں آپ کو یہ ارز کروں کہ ہر کیلئے دو آگئے نہیں پی ایم ایل این کم یا اب نے نام لیا ہر پولیٹیکل پارٹی جس کو جہاں پہ توفیق ملی اب جیسے میرا چونکہ آئیڈیالسٹک کہ فرض کیا جی کوئی آدمی اگر علماء کی پارٹی میں سے ہے یا تو میں اس سے ہی نہیں ایکسپیکٹ کرتا حقیقتا لیکن انہوں نے کیا بہت اچھی خیال رہا ہے یعنی جمیت المہ اسلام فرزد و رمان گروپ نے کیا میں آپ سے یہ ارز کروں کہ ہمارے اپنے علاقے جو کہ میں نے اپنے آپ کو وہاں سے چونکہ مجھے ریپورٹس ملی میں نے آپ سے پہلے ارز کیا کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ پندرہ سو سے دو ہزار ٹوٹل ووٹ ہوتے ہیں وہاں سے سات ہزار ووٹ لکھے گئے اور اس کے بعد وہ جو ریٹرننگ افسر ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے پھر جب وہ کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو ہمارا الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ یہ ٹائپو گرافیکل میسٹیک تھی نہیں کوئی ٹائپو گرافیکل میسٹیک نہیں تھی یہ کلیر کٹ دھاندلی ہے اور اس دھاندلی کا مدعوہ ری میچ ہے ری الیکشن ہے اور ری الیکشن اس سے ایک ایک منطر میں اس سسٹم کے تحت اس میں منفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہیں ہم ابھی تفصیل سے جب موقع ملے گا منفیکچرنگ کو چھوڑ دے میں تو ابھی بات کروں نیتوں کی نیت خراب تھی اب آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ پینتیس پنچر نہیں ہوئے بہت زیادہ پنچر ہوئے ہیں میرا بھی یہی شعال ہے سینکڑوں ہوئے ہیں سینکڑوں پنچر ہوئے ہیں میں آپ سے ارس کرنا ہوں دیکھیں میں آپ سے ارس کرنا ہوں اگر آپ سینکڑوں پنچر نہیں ہے یا کوئی بھی پنچر نہیں ہے آپ ریمیچ سے کیوں ڈرتے ہیں آپ پہلوان ہیں آپ نے مجھے گلا دیا ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں میں یہ پیچھے سے کسی میں تو کاؤنٹنگ سے بھی ڈر رہا ہوں کاؤنٹر سے بھی ڈر رہے ہیں آپ میدان میں آنے سے بھی ڈر رہے ہیں اور وہ آپ کے پاس ہے بھئی آپ کے پاس کہاں سے آگئی سو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن دوہزار بارہ تیرہ جو ہے میں آپ مجھے گے آپ میں ملکamas آپ مال کے بیاقت روناف مالیفیت کیا نہیں السلام ٹا اینطور 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساروں کو جمہوریت کے نام پر بے مقوف بنایا جا رہے ہیں میں نے آپ سے یہ ارس کیا کہ لوگوں کا ٹرسٹ اس سسن سے کیوں ہٹایا جا رہا ہے دیکھو میں حیران ہوں کہ میں اور آپ دن میں چار روٹیوں سے زیادہ نہیں کھا سکتے جو نیڈ ہماری ہے گریڈ ہماری اتنی کیوں ہے کہ ہم اپنے ملک اپنے قوم اپنی انسٹیوشن اپنی تاریخ اپنا جغرافیہ اپنا فیوچر لچھا جی چھوڑیں اس کو اب مجھے یہ میرا تو سر گھوم رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ فارمہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اقتخار محمد چودری کرپٹ رمدے صاحب کرپٹ اور فخر بھائی کرپٹ انہوں نے یہ پیسے کے لیے کیا کہ کسی اور لالج میں کیا ان کے بارے میں تو نہیں لیکن فخر بھائی کے ساتھ قدیب سے کام کرنے کا موقع ملا ہے فائنینچل کرپشن ہوتی ہے یا اکراب پروری بھی ہوتی ہے اکراب پروری اکراب پروری سے زیادہ مجھے ان میں کمزوری نظر آئی در اور خوف نظر آیا میں نے ان کی دیکھیں آپ ایک بیڑا اٹھاتے ہیں کہ میں نے اس سیمن ایٹ سیمن کو چلانا ہے تو آپ بہادی سے تو چلائے میں ایک منٹ تو اگر اتنا ڈرتا تو چھوڑ دیتے آئے کیوں تھے بس یہی انہوں نے زیادتی کی ہے آج آپ مجھے یہ بتائیں اب ذرا میکینکس پہ آتی پلیس صرف پنجاب کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرا تعلق پنجاب سے ہے تو میں نہیں چاہتا کسی اور صوبے کو میں افرینڈ کروں میں پنجاب کے پر بات کرتا ہوں کہ مجھے ایک بات دائیں کہ وہاں پہ پری الیکشن ریگنگ ہو رہی ہے جس کو آپ لوگوں نے چیک نہیں کیا مستن سیکٹری ایجوکیشن یوز ہوتا ہے ہوم سیکٹری یوز ہوتا ہے سی این ڈیویو کا سیکٹری یوز ہوتا ہے ان تینوں کو آپ نے نہیں تبدیل کیا گیا چیف سیکٹری کو نہیں تبدیل کیا گیا اس انٹر ایم پیریڈ میں جس کے انطلبے کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب نے نجم سیٹی کو بلا کے کہا کہ ان کو نہیں تبدیل کرنا یہ ہمارے خاص آدمی ہے تو آپ لوگوں نے اس وقت ابجیکشن کیوں نہیں کی بات یہ ہے کہ جیسے ہم آج آپ کے پاس کھنے ہیں اللہ کرے کہ جو الیکشن کمیشن میں جو دس دس لاک روپے کی تنخواہیں لیتے ہیں وہ یہاں پہ آکے ان چیزوں کا جواب دے یہ اختیار میں تو الیکشن کمیشن کی کیونکہ میں نے چار سال دن رات محنت کی تھی خدا گواہ ہے کہ یہ الیکشن پاکستان کی ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو ہو گیا ٹرننگ پوائنٹ ساری قوم باہر نکلی بھی ہے ہو گیا ٹرننگ پوائنٹ فکر نہ کریں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں کی نا چینج کرنے پہ آپ لوگوں نے ابجیکشن کیوں نہیں کی یہ پنجاب کا جو ممبر ہے ریاز کی آنی اگر کبھی آپ کو ملے تو آپ ضرور ان سپی چھیار تو آپ کہتے کریں کہ جسٹس ریاز کی آنی ایک جسٹس ریاز کی آنی ہے ایک جسٹس ریاز کی آنی ہے ایک جسٹس ریاز کی آنی یہ ہے کہ آپ نے انہا ہے یہ ہے ان کے لئے میں کیا ارز کروں کہ کرپشن کی ملتا ہے میں آپ سے ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کی تیم تیس چونتیس سال نوکری کی اس کے بعد مجھے پینشن ملتی ہے ان کو دو پینشنیں ملتی ہیں ان کی جو پہلی پینشن ہے وہ تین سال کی نوکری کے بعد ایز ای جج ایز ای جج جب آپ پانچ سال نوکری کرتے ہیں تو یو آر انٹائٹل ٹو اے پینشن لیکن ججوں کے سامنے تو ای جی پی آر کوئی نہیں رکھتا اور سب کو ڈرائیا ہوا ہے وہ لیتے رہے جب ان کے خلاف کیس بنا تو انہوں نے اس کے خلاف ایک اپیل درس کرا دی اور اپیل دیکھیں اگر ایف ایم نوٹ انٹائٹل ٹو اے فیسیلیٹی اور میں وہ زبردستی کھا رہا ہوں تو یہ میری آنسٹی کا ثبوت ہے آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ریاض کیعنی ایک قرب جاج تھے یہ اس کے آنسٹی کا ثبوت ہے نہیں نہیں آپ سمپل کریں لوگ بھول جاتے ہیں بات اتنی لمبیہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں وہ لوگوں کو سنجھا رہا ہوں میں خود سے نہیں کہہ رہا کہ جسٹس سابق جسٹس ریاض کیعنی ایک قربت آدمی ہے اس نے اس موجودہ الیکشن کو تباہ کرنے میں نائنٹی پرسنٹ اس کا کردار ہے اس ملک کے دس بیس قرب روپے جو خرچ ہوئے اس الیکشن میں اس لیے کہ تمہار نے پیسے کھائے پیسے پتہ نہیں پناہ پیسے پیسے ہی ملتے ہیں تو پیسے انہوں نے کھائے یا نہیں کھائے لیکن اس نے الیکشن کو تباہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن کو تباہ کیا ہے اس کی فائننچل انٹیگریٹی میں نے آپ کو بتا دی یہ ویریفائیبل فیکٹ ہے اور شاید آپ کو بھی بتا دی اگر ایک آدمی پوری قوم کا مستقبل کیسے تباہ کر سکتا ہے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے انویسٹیگیٹ کرتے چاہیے وہ آپ کے خیال میں کون کو آپ نے بھی بتا دی دیکھیں اسی الیکشن کمیشن میں آپ نے کہا پہلے مجھے شکت آپ مجھے یقین ہے کہ دھاندی ہوئی ہے اور یہ فیئر الیکشن نہیں اور آپ نے کہا سینکڑوں غلط ہیں آپ نے پینتیس نہیں پینتیس بالکل بھی نہیں ہے جی پینتیس بالکل نہیں ہے پینتیس نہیں ہے سینکڑوں ہیں یہ آپ نے کہا کیونکہ اس میں نیشنل اینڈ پروینشل سارے آئے ہیں تقریبین ایک ہزار بن جاتے ہیں اور ایک ہلکے میں آپ نے کہا یعنی ہر ہلکے میں سو فیصد نہیں آٹھ سو فیصد تک ووٹ پڑی ہیں بلکہ جب آٹھ سو فیصد تک ووٹ پڑی ہیں قبلہ تو آپ کا جو ٹربیونل ہے اس کو اس کو نل ان وائیڈ کرنے میں کیا پرابلم ہے وانڈر فل اس دفعہ ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایک تو ہر ووٹ کو ہم ٹریسیبل بنائیں اور ٹریکبل بنائیں کہ اگر آپ نے ووٹ ڈالا ہے اور وہ کاؤنٹ بھی ہو اس کے ساتھ اگر پہلے تھے گڑھ بڑھ ہو ہی نہ اگر گڑھ بڑھ ہو تو اس کے لیے چونکہ ہائی کورٹس میں وہ ججز بیزی ہوتے ہیں تو دس دس سال تک وہ تو ہم نے ججز بھرتی کیے ریٹائر ججز کہ یہ اور ایک کیس کے لیے سات دن کافی ہوتے ہیں میرے خیال میں تو پھر یہ سوا سال امران خان کو جوتیاں چٹھ ہوا دی پورے پاکستان میں اس سسٹم کو پاکستان میں اس سسٹم کو ان لوگوں نے اور میں آپ کو عرض بتاؤں ایک تو یہ کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ آپ ہر کیس ایک سو بیس دن کے اندر اندر جسپوز آف کریں گے پھر وہ ایک سال کے لیے ہم نے رکھے تھے اس لیے کہ ایک سو بیس دن کے بجائے چلو ہم نے کہا کہ یہ پورے ایک سال ان کو تنخواہ ملتی رہے ایڈیشن سیشن جج کی ان کو تنخواہیں دانے کے لیے اس کو لمبا کر دیا اب تنخواہ بھی ہے اور دوسرا ٹھیکہ بھی ہے یہ پھنسا ہوا ہے اور وہ پھنسا ہوا ہے اور میں اور وہ پرولانگ ہو رہا ہے اور ہیلے اور بہانے جیسے بن اسرائیل کی قوم پر کیا کرتی تھی تو حجی صاحب اب مجھے ایک بات آئیں کہ آپ لوگوں نے ایک خلقے کا ووٹ کاؤنٹ کیے مثلا تین لاکھے خلقے میں ووٹ ہے یا کل تعداد ایک خلقے میں لوگوں کی تین لاکھ ہے ریجسٹرڈ ووٹڈ لیٹس سے دو لاکھ ہے اس میں میں مفروضے میں بات کر رہا ہوں تو بیلٹ پیپر دو لاکھ ہی چھپیں گے ایک دو لاکھ ہی چھپیں گے جو وہاں پہ ڈیلیور ہوں گے اور اس کے پر لگے گا اب اس میں اصلی جالی تو الگ بات ہے سوال یہ ہے کہ وہاں سے ساڑھے چار لاکھ اگر بیلٹ پیپر نکل آیا اس حلقے میں سے تو اس کا مطلب ہے وہ پرنٹنگ آپ لوگوں نے ہی کروائی کہ کہیں اور ہوئی ہمارے پاس جو سسٹم میں ہم نے کروائی تھی اور اس میں ہم نے آرمی کی پروٹیکشن اور آرمی کی سپرویجن میں اور اس میں جیسے نوٹ میں نمبر چلتا ہے اس میں بھی نمبر چلتا ہے اس کی ہر ایک کافی جیسے سو سو کی گڑی ہوتی اور اس کا پیپر بھی ڈیفرنٹ ہے جیسے بائیبل کا پیپر ڈیفرنٹ ہوتا ہے قرآن مجید کا پیپر ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو وہ تاکہ سٹینڈ آؤٹ کر جائے سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے بالکل پیپر اور پرنٹنگ دونوں ہم اس میں کوش کر رہے تھے کہ اس میں ہم وارٹر مارک بھی ڈلوائیں آجو ٹھیک ہے جیسے ہم اپنی سٹینڈ پر جاتے ہیں ایکسکلوسید بائی ای آر وائی ہاں اس طرح کا اس کے اندر کہ وہ لیکن اس کے باوجود پہلے بھی ایسے ہوا تھا کہ جی بیلٹ پیپر وہ تو کنڈیڈیٹ خود کرواتے تھے لیکن اس دفعہ جس طریقے سے ہوئی ہے وہ لگتا ہے کہ پورا سسٹم اس میں کوئی انواز تھا جیسے امران خان کہتے ہیں کہ دو دن پہلے وہاں بیلٹ پیپر چھپے اردو بزار میں بیلٹ پیپر تو وہ چھپوانے کا مجاز ہی نہیں ہے بیلٹ پیپر ہم اسلام آباد میں چھپواتے ہیں اور دو نہیں ہم نے نہیں چھپوائے تو پھر ایکسٹرا کہاں سے نکلائی تھی تو دیکھو یہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ بیلٹ پیپر باہر چھپیں سمتھنگ میری بیٹ ہیسے ہیپنڈ نو نو دائیٹ ڈیفرینٹ گوڑو بیٹ تو باد کی بات ہے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر دو لاکھ بیلٹ پیپر ایک ہلکے میں ہونے ہیں اور وہاں سارے چار لاکھ نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آپ نے نہیں چھپے وہ کئی اور سے چھپکے آئے ہیں ایسا ہوا ہے ہوا ہے نا جیسے انہوں نے کہا ہے اور نکلے ہیں لوگ وہ تو بیلٹ پیپر زیادہ ہو نہیں سکتے اس لیے کہ جیسے آپ نے خود کہا ہر ہلکے میں جیتی پاپولیشن ہوتی ہے اس کی تقریباً 50% 51% ووٹر ہوتے ہیں اور ہم وہی 51% نہیں میں نے کہا 100% آگے چلے اچھا وہ تو کبھی بھی ابھی ٹوٹل ترن آؤٹ ہمارا کتنا ہے وہ 50% 51% 56% وہاں پہ جہاں پہ بھی آپ ووٹ ہر جگہ پہ الیکشن کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ ٹرن آؤٹ کتنی ہے کتنے لوگ نکل آئے ہیں اور ووٹ ڈالنا ہے لیکن ہمیشہ جو پیرفری میں ہوتا ہے اس میں دو دو سو فیصد ووٹ وہ لوگ ڈال دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ چلو انہوں نے دو ڈال دیے لیکن وہ جو آرو صاحب ہے جس کو افتخار چوہدری نے پوائنٹ کیا اس نے اس کو کاؤنٹ ہی کیا افتخار چوہدری نے پوائنٹ کیا اس کا مطلب ہے کہ افتخار چوہدری نے کسی سے پیسے پکڑے الیکشن میں دھال لی کرنے کے لیے ہاں ہاں کیونکہ دوبارہ سو چیف جسٹس نہیں بن سکتے تھے وہ ایک کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ یہ جسٹس میں لگانا بھی مجھے اسے لگتا ہے کہ جیسے گناہ ہو لیکن لوگوں کی پہچان کے لیے افتخار چوہدری کیا لیں کوئی بات افتخار چوہدری میں ایک اور روز سے پہلے ایک چیف جسٹس تھا جس نے الیکشن کمیشن کے ساتھ جس نے مشرف نے ان سے ڈوگر صاحب کی نہیں 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 انہوں نے ان سے بھی مانگا کہ مجھے صدیقی صاحب نہیں افتخار حسن خان اس میں نہ حسن والی بات تھی نہ خان والی بات تھی جنہوں وہ اس کو بشر لکبان انہوں نے مشرف صاحب کو ایک ہی بات ہے مشرف میرے دوست ہے فکر لکھے آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ آپ آئین میں تبدیری کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں اس کو کیا ملا ہم لوگ بھی کیسے کیسے بکھتے ہیں اگر میں چیف جسٹس آپ پاکستان ری ٹائر ہوتا ہوں تو مجھے ابھی میں اگر ایڈیشن سیکٹری ری ٹائر ہوں اور کل مجھے آپ کہیں کہ جی آپ پینڈی کے کمیشنر لگ جائے نیور اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں تو چیف الیکشن کمیشن کیوں لگ جاتے ہیں تو چیف الیکشن کمیشن جسٹس جب آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی اونچی یعنی چوتھے پانچویں نمبر کے پروٹوکول سے آپ بارویں نمبر کے پروٹوکول پہ آگئے میں کہتا ہوں اس کا پروٹوکول ہے ہی نہیں بھائی آجاب مجھے اب یہ بتائیں افضخار چودری کو کچھ ملا جو انہوں نے یہ کیا آپ مجھے پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا کس نے کیا وعدی کیوں نہیں لیکن لگتا ہے حقیقتاً میں کیونکہ وہ انکومپیٹنٹ تو نہیں دے ان کو کام تو آتا تھا اپنا تو سوچ سمجھ کے کیا انہوں نے اس کی ایک بات سے میں بڑا خوش تھا کہ وہ بڑا انسیسٹ کرنا تھا کہ آپ یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں وہ واحد اس کے جانے کے بعد there is no election اچھا اب یہ ہے کہ افضخار چودری رمدے جسٹس ریاست کیانی فخرو بھائی کیا کہتے ہیں انٹیرم گورنمنٹس آروز پرنٹنگ پریسز یہ سارے شامل ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں آپ کی زبان میں election فیک ہے میری زبان میں آپ یہ کہیں کہ جو لوگوں کا جو منڈیٹ ہے اس کے ساتھ وہ چوری ہوا ہے یہ مجھے بتائیں کہ نو تاریخ کو کون سے بالیٹ پیپر پرنٹ ہوئے تھا ہو ہی نہیں سکتا بھائی وہ تو جب لسٹ اف کینڈیڈیٹ فائنلائز ہو جاتی ہے ہم امیجیٹلی اور دو پرنٹنگ پریسز ہیں جہاں سے بیلٹ پیپر چھپتے ہیں وہ ایک ہے سکیوریٹی پرنٹنگ پریسز جہاں پاکستان کے کرنچی نوٹ شپتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے پاکستان جو پرنٹنگ پریس اسلامباد اور اس میں بھی یہ کمپلیٹلی سیول حکومت ہو یا ڈکٹیٹر شپ ہو لیکن یہ ایک پروٹوکول ہے کہ وہ ایک کاغذ وہ فوج کی نگرانی میں چھپتا ہے اور ہمارے افسران وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی چیز چھپنا یہ جیسے امران خان کہتا ہے it needs to be investigated میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا آپ ٹائم کی پرواہ نہ کریں مجھے ہیڈ لین پر جانا بھی پڑا میں چلا جاؤں گا لیکن چاہے پوری رات لگ جائے آج میں بڑے آرام سے آپ سے کہانی سننا چاہتا ہوں کہ آج پہلی اور آخری رات ہے نہیں پورے پاکستان استراب میں مبتل ہے اور ایک انتشار کسی کیفیت ہے ہم گھروں میں لوگ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو رہے دپریشن ہے دپریشن ہو رہی ہے لوگوں میں تو آپ کی باتوں سے ہو سکتا ہے کسی نہ کسی حال پہ ہم پوائنٹ سکیں اس لئے میں تو آج کہیں نہیں جا رہا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم گریٹفل سر اب لیٹس گو بڑے بگننگ نو نو مائی کو الیکشن ٹیپر کس نے پرنٹ کر رہے ہیں بھئی چاہے اور منگوائیں فوری طور پہ ساروں کے لئے اگر کسی نے چپوائے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی پرابرٹی نہیں ہے نہیں آپ کے پاس آپ کو کیا لگتا ہے چپیں بات یہ ہے کہ وہ بندہ فوت نہیں ہوا محبوب انور جو ہے نا وہ بھاگ گیا نہیں نہیں سنا ہے کہ وہ حج لیو اس نے لیے اور اس سے پوچھ لینا چاہیے نہیں ایک سیکنڈ آپ کے پاس ہے نا ٹریجری میں وہ بیلڈ پیپرز ہاں تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیپر ایک کولیٹی کا ہے اس پر وارٹر مارک بھی ہونا چاہیتا جو نہیں ہے لیکن اس پر ہماری سب کچھ ایک پرنٹنگ سپریٹر لیکن ابھی بھی جو ہمارے جو سیکیورٹی پرنٹنگ آپ کی جو ہمارے جو تابق اس میں ایسا کاغذ ہے جو آپ کے دفتر سے نہیں نکل کی گیا ہوا نہیں 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 ہوسکتا تو پھر اتنے نمبر اگر کیسے نکل آئے بہتوں کے تو انیسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا اور یہ ہے الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کل نہیں پرسوں بیٹھ رہا ہے جی لیو پہ اتنی جلدی کیسے چلے گئے وہ میرا مطلب ہے کہ جمعیرات کے دن تو جمع نہیں پڑھ سکتے نا ایک نٹ بھی نہیں جمعیرات کے دن تو جمع نہیں پڑھا جا سکتا محمد افضل خان ایڈیشنل سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری الیکشن کمیشن اور پاکستان ہمارے ساتھ ہیں اور یہ بڑے ایکسپلوسیف قسم کے ریولیشنز آج کر رہے ہیں اور ان کی ریولیشنز جو ہیں ای تنک اس سے نا صرف عمران خان اور ڈاکٹر طائل قادری کا جو مقدمہ ہیں وہ سٹرونگ ہوتا ہے بلکہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے جن لوگوں کو ہم نے اتنی عزت و تقریم دیتے رہے دراصل وہ ہمارے آسدینوں کے سامپ نکلے اور جو ایویڈنس یہ دے رہے ہیں وہ ایویڈنس یعنی کم از کم نہ صرف ایکسپلوسیف ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ بڑی انبیسٹیگیشن دی ہونی ہے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں بھی یہی ہوں انشاءاللہ اور افضل صاحب بھی در ہی ہیں اور ان سے پوچیں گے what happened on that fateful day of the جنرل elections after a break take a break